تو سب سے پہلے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے وائرس کی ڈافنیشن کے بارے میں کہ وائرسز ہیں کیا many people says that وائرسز جو ہے وہ non-living ہے تو ایک بہت بڑی اس کے درمیان dispute ہے کوئی کہتا ہے یہ living ہے کوئی کہتا ہے یہ non-living ہے ٹھیک ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ اس کے structure کے بارے میں بات کریں گے کہ میں نے اگر سرچ کیا کرونا وائرسز کے تو کرونا وائرسز کے structure completely different ہے ہرپیس وائرسز سے ہرپیس وائرسز کا structure completely different ہے ہپیٹیٹس وائرسز سے تو آخر جب وائرسز سارے وائرسز ہیں تو ان کے structure اتنے different کیوں ہیں پھر ایک misconception رہتا ہے کہ نیوکلیو پروٹین آر این اے ڈی این اے کیا ہے اس کے اندر ہوتے ہیں نہیں ہوتے پھر ایک کیپسٹ ہے ہم نے کیپسٹ کے بارے میں پڑھا ہے کہ پروٹین کوٹ ہے اینولپ کیا چیز ہوتی ہے سپائیکس کیا چیز ہوتی ہیں گلائکو پروٹین ان نیچر کی ہوتی ہیں کیا ہوتی ہے یہ چیزیں یہ سارے چیزیں ہم ڈسکس کریں گے سب سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اور لیٹس ویڈیو کے بارے میں اپ ڈیٹڈ رہے ہیں سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو سٹارٹ کروں گے structure سے اگر ہمیں structure clear ہو جائے گا تو آگے چل کے ہمیں ساری چیزیں clear ہو جائیں گے different viruses possesses different structure ٹھیک ہے ایک structure نہیں ہوتے لیکن ان کے اندر main components ہوتی ہیں جو کہ ہر viruses میں same رہتی ہیں بس ان کی شیپنگ الگ ہوتی ہے اوکے تو سب سے پہلے ہم start کریں گے structure structure of virus اوکے structure of virus میں سب سے پہلے ہمیں بتا ہوتے کہ یا تو وہ RNA ہوتا ہے اس کے اندر genetic material یا پھر DNA ہوتا ہے کبھی بھی RNA اور DNA ساتھ نہیں ہوتے تو ابھی جو میں draw کر رہی ہوں اس case میں ہم RNA رکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک protein coat اس کے اوپر ہوتی ہے surrounded ہوتا ہے ایک protein coat پہ جس کو ہم کہتے ہیں capsid یہ protein coat further envelope ہوتا ہے اور یہ envelope کے اوپر further کچھ viruses میں spikes نکلی بھی ہوتی ہیں اوکے سب سے پہلے میں لیبل کر دوں یہ ہمارا تھا نیوکلیو پروٹین نیوکلیو پروٹین یہ وائرل جینوم ہے اوکے یہ چیز جو ہے وہ ہے کیپسٹ وائرل جینوم کورڈ ہے کیپسٹ پہ اور کیپسٹ فردر کورڈ ہے envelope پہ اور کبھی کبھار اور کبھی کبھار ڈیفرنٹ سپائیکس اس پہ نکلی بھی ہوتی ہیں جو کہ یہ ہے سپائیکس اور یہ گلائکو پروٹین ان نیچر کی ہوتی ہے اوکے یہ ہو گیا وائرس کا سٹرکچر ایک ہو گیا وائرل جینوم وائرل جینوم کورڈ ہے کیپسٹ میں کیپسٹ کورڈ ہے پورا envelope میں اور سمٹائم اٹیچمنٹ کے لیے they require spikes in case of اب میں آپ کے اگزامپل دیتی ہوں انفلوینزا وائرس انفلوینزا وائرس کے سٹرکچر میں spikes نکلی بھی ہوتے ہیں جس کا نام ہوتا ہے ہمیگلیوٹین اور نیورامائیڈیز spikes جو کہ attachment میں help کرتی ہے اوکے سب سے پہلی بات ہم اس ویڈیو میں چار بار discuss کریں گے ٹھیک ہے سب سے پہلی بات viruses are energy less means viruses are non-living entities جو کہ float کرتے ہیں around appropriate cells اوکے سو دوسری بات ہم discuss کرتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ genetic material surround in capsid آپ دیکھیں یہ genetic material ہے اس کا it could be RNA it could be DNA but never never both یہ both ایک ساتھ نہیں ہوتے یا تو یہ RNA ہوگا یا تو یہ DNA ہوگا ٹھیک ہے اب یہ جو اس کا genome ہے اس کا جو genetic material ہے these are surrounded by capsid capsid کیا ہے ایک protein coat ہے ٹھیک ہے viruses do not have organelles and ribosomes viruses کے پاس نہ تو organelles ہیں یعنی اس کے پاس نہ cell membrane ہے نہ cytoplasm نہ gallgear bodies اور اس طرح کہ اس کے پاس کسی قسم کے بھی organelles نہیں ہیں نہ تو ان کے پاس ribosomes ہیں کہ یہ protein جو بھی DNA کے اندر information ہے اس کے according enzymes اور protein بنانا شروع کرے ان کے اندر یہ چیز بھی نہیں ہے اسی لیے یہ depend کرتے ہیں host کے اوپر host کے machinery سے یہ ribosomes کو catch کرتے ہیں اور اپنی جو RNA کے اندر جتینی instruction ان کے genetic material کے اندر جتینی instruction ہے اس کی replication اسٹارٹ کرا جاتے ہیں ٹھیک ہے certain viruses enclose lipid bilayer membrane اوکی میں نے آپ سے کہا کہ یہاں پر envelope موجود ہے یہ lipid bilayer membrane ہوتی ہے کچھ viruses جو ہیں وہ اپنے اوپر یہ envelope کی coating رکھتے ہیں تاکہ یہ inside material کو safe کر سکے ٹھیک ہے that surrounds capsid آپ نظر آرہے ہیں آپ کو ٹھیک ہے these envelope may contain sometimes spikes these spikes اور یہ spikes جو ہوتے ہیں وہ glycoprotein in nature کے ہوتے ہیں attachment میں help کرتے ہیں some viruses also carry structural protein and enzyme in their captive کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کچھ viruses اپنے صرف viral genome کے ilاوہ کچھ enzymes بھی اپنے پاس رکھتے ہیں کیوں کہ سم ribozoom مل جاتے ہیں تو یہ اس ribozoom کو use کر کے اس کی بھی ساتھ ساتھ transcription کرنی شروع کر دیتے ہیں اوکے تھرڈ بات اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں تھرڈ یہ کہ جو viruses ہیں وہ یا to dna ہوں گے یا rna ہوں گے never both یا تو یہ جو نظر آ رہے یہ rna virus بنایا یا تو یہ rna ہوگا یا پھر یہ dna ہوگا بٹ کبھی بھی rna اور dna کو ساتھ نہیں دیکھیں جو اتنی ساری replication ہو رہی ہے host کے ribozome کو لے کر اس کی ماشینری کو capture کر کے یہ ساری instruction کی جو بھی instruction ہے اس وائرس کی replication کے لئے ہوتا ہے وائرس کی population rate بہت ہائی ہوتا ہے زیادہ تر جب ہمیں infection ہوتا ہے تو بیکٹیری ریشو میں وائرس کا ریشو زیادہ ہوتا ہے کہ وائرل فلو ہو جاتا ہے چوتھی بات اور لاز بات یہ کہ replication of genetic material occur when viruses take control over host cell machinery جو میں بھی سٹارٹنگ سے کہتی آرہی ہوں کہ یہ replication یہ ساری چیزیں یہ تمام چیزیں یہ اتنی آلہ شاندار ریکوٹنگ یہ سب بیکار ہے چار بات انتہائی امپورٹنٹ ہے سب سے پہلی بات ہم نے کہ viruses are energy less entities دوسری بات ہم نے کہ genetic material سراؤنگ ہوتا ہے capsid سے اور لپیٹ بائیلیر میمبرین اسے سراؤنگ ہوتی ہے سمٹائم certain viruses posses spikes over their envelope تو وہ spikes کیا کرتے ہیں attachment میں help کرتے ہیں اور پھر تیسری بات ہم نے کہ ان کا genetic material دین اے ہوگا کبھی بھی دونوں ایک ساتھ نہیں ہوں اور ان کے genetic material کے اندر اتنی instruction موجود ہوتی ہے تاکہ یہ millions of clones بنا کے اپنی population rate بڑھا دیں اس host کو infect کر کے دوسرے host میں چلے جاتے چوتھی چیز جو پر ان کو کنٹرول ہونا بہت ضروری اس کی مشینری کو یوز کر کے ہی یہ ریپلیکیٹ کرتے ہیں سبسکرائب کردیں اللہ حافظ